موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں خالد شباس آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز ہندوستان آج اپنا چورت دروہ آرمی ڈے بنا رہا ہے ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل ایم ایم نروانی نے اس موقع پر سرحد پر مزید فوج دائنات کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ مشرق لداخ میں بیس مہینوں تک چین سے دسادم ہوتا رہا پاکستان کے خلاف بھی تمام محاظوں پر ہندوستانی فوج چوکس ہے پاکستان کی پشپناہی سے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے سسٹم کو مزید مستقم کر دیا گیا ہے کشمیر میں بھی دہشتگردی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے چورتروی آرمی ڈے کے موقع پر ملک کے لیے جان قربان کرنے والے سپاہیوں کو خراج اخیدت پیش کر جاتا ہے آرمی ڈے پندرہ جنوری 1949 سے منایا جاتا ہے جب ہندوستان کے پہلے فوجی سربراہ لیفٹرینٹ جنرل کیم کریپا نے اپنے عہدے کا جازہ لیا تھا آرمی ڈے کے موقع پر ملٹری پاریٹ ہوتی ہے جس میں انڈین آرمی کی مارڈن ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بہادری کے لیے مختلف کیٹگریز کے تحت ایوارڈز پیش کی جاتے ہیں انڈین آرمی کا خیام ایکم اپریل 1855 کا عمل میں آیا تھا تاہم پندرہ جنوری 1949 سے باقاعدہ انڈین آرمی ہندوستانی فوجی سربراہ کے تحت آگئی ہے یہ انڈین آرم فورسس کا حصہ ہے قوم سلامتی قوم اتحاد اور بیرونی خطرات سے مقابلہ انڈرونی خطرات سے نمٹنا اس کا مشن ہے خدرتی آفات کے موقع پر ہندوستانی فوج اہم رول ادا کرتی ہے یہ سات کمانڈز میں تقسیم ہوتی ہے جسے ڈیویجنز کہا جاتا ہے ہندوستانی فوج کو دنیا کی سب سے بڑی فوج تسلیم کہہ جاتا ہے جس میں 12,37,117 متحرک سپائی ہیں اور 9,60,000 ریزر فورسس میں شامل ہیں ہندوستانی فوج کی تاریخ میں فیلڈ مارشل کریابا کے علاوہ فیلڈ مارشل مانک شاہ جنرل تھمائیا اور سی ڈی ایس وپن راوت قابل ذکر ہیں انگریزوں نے ہندوستان پر لگ پک دیر سو سال حکومت کی اب ان پر ہندوستانیوں کی حکومت کا وقت آ گیا ہے انگلینڈ کے وزیراعظم بوریس جانسن بہت جلد اختدار کی گدی سے اتار دیا جائیں گے اور ان کی جگہ ہندوستانی ریزار چانسلر ریشی سوناک وزیراعظم بن سکتے ہیں جو آکسفورڈ اور سٹینفورڈ انیورسٹی کے گراجویٹ ہیں جن کی ایک ملین پاؤنڈ کی فارماسیٹیکل انڈسٹری ہے فروری 2020 میں ریشی کو کابینی درجہ دیا گیا تھا وہ بہت خابل ارکان میں شمار کی جاتے ہیں ویسے پریتی پٹیل کا نام بھی گشت کر رہا ہے جو جانسن کی جگہ لے سکتے ہیں یہ موڈی کی بہت بڑی حامی ہے اور مسلم دشمنی کے لیے جانے جاتی ہیں دو میں سے جو بھی وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہو یہ برطانوی عوام پر ہندوستانیوں کی حکومت کے مماثل ہوگا بائٹن انتظامیہ نے ایک عرب امریکی باشندوں کو گھر پر کووڈ 19 ٹیسٹ موف دینے کا اعلان کیا ہے وائٹ ہاؤز نے کہا کہ ان میں سے 500 ملین ٹیسٹ 19 جنوری کو دستیاب ہوں گے اس کیم کے تحت خاندان کے چار افراد کو گھر پر ہونے والے ٹیسٹ مفت میں دستیاب ہوں گے گھر پر کووڈ 19 ٹیسٹ کرونا وائرس کی انٹیجنز یا پروٹینز کو تلاش کر سکتے ہیں اور بہت تیزی سے نتائج واپس کر سکتے ہیں عام طور پر ایک گھنٹے کے اندر اور کچھ منٹوں میں تیسٹ دستیاب ہوتے ہیں یہ لیپ ٹیسٹوں سے مختلف ہیں جنہیں پی سی آر ٹیسٹ کہا جاتا ہے وہ وائرل جینیاتی مواد تلاش کرتے ہیں لیکن نتائج آنے میں تین دن لگ سکتے ہیں مفت ٹیسٹ آرڈر کرنے کے لیے امریکی شہری کووڈ ٹیسٹ ڈاٹ جیو وی وی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں ایک فون لائن خائم کی جاری ہے تاکہ وہ لوگ جو ویب سائٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے وہ آرڈر دے سکتے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ خومی اور مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ خطرے سے دو چار اور سخت متاثرہ کمیونٹیز کے لوگوں کو ٹیسٹوں کو یقینی برانے میں مدد کی جا سکے بی جی پی نے ہوتا پردیش اسم لندخوابات کیلئے اپنی امیدواروں کی فیرز جاری کر دی ہے عدیت ناد گورکپور سے یہ مخابلہ کریں گے جبکہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں ایودیا سے امیدوار بنا جائے گا اس دوران سماجوادی پارٹی کی طرف سے ایک فرضی اعلان سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا گیا کہ دو ہزار نئی مساجد تعمیر کی جائیں گی اور بابری مسجد کی تعمیرنوں کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کا ایلارٹمنٹ ہوگا مسلمانوں کی تیس فیصد تحفظات دی جائیں گے سماجوادی پارٹی نے اس کی تردید کر دی ہے اس فرضی اعلان کی تشہیر کا مقصد سماجوادی پارٹی کو ہندو ووٹر سے دور کرنا ہے اور اس وقت اکھلے شادف محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں آسم خان سے بھی دوری اختیار کی ہے اور مسلمانوں سے بھی کچھ خاص خربت کا اظہار نہیں ہو رہا کانگریس نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہے دلزوں کو خریب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اچھود بنانے کی کوشش کی جارہی ہے تاکہ انتہا پسند ناصر خوش ہو سکے بابری جن سماج پارٹی جس کا بی جے پی سے اتحاد یقینی ہے اس نے ابھی دوریاں اختیار کرنے شروع کر دی ہے اس کی ایک مثال پارٹی کے دیرینہ وفادار رکن ارشد رانہ ہے بتا جاتا ہے کہ مزدفر نگرزلے کے چار طول اسمیلی حلقے سے بہو جن سماج پارٹی کے خواہد ارشد رانہ پارٹی ٹکٹ کے دعوے دار تھے لیکن پارٹی سربراہ مہوتی نے ارشد رانہ کے بجائے کسی اور کو ٹکٹ دے دیا جس پر ارشد رانہ زارو خطار رو پڑے اب ہوتر پیدش کے زخمی خائدین اور یہاں کے مسلمانوں اور دلیتوں کی نظریں مجلے سے اتحاد المسلمین پر مرکوز ہیں جو بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہیں جس کی وجہ سے دوسری جماعتوں میں بیچینی اور ان کے خائدین کی نیند حرام ہو چکی ہے آج کے بلٹری میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے ہوگا بہت آسان ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں ہم پھر آزر ہوں گے مزید معلوماتی خبریں لے کر دیکھتے رہی ہے کواہ